اسلام علیکم Welcom ٹو میر یوٹیوب چینل ہافت سے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعائوں سے ماشاءاللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں نے دو تین دن ویلوگ کوئی اپ لوڈ نہیں تھا کیا تو تین دن کا کمبائن ویلوگ میں آج انشاءاللہ اپ لوڈ کر دوں گے بس ایڈت کر رہی ہوں آج تو بھی ایڈت کر کے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے میں اپ لوڈ کر دوں گے انشاءاللہ چی تو بھی کھانا مگرہ کھا لیا آج کی بھی لوگنا میں نے رات سے ہی سٹارٹ کر دیا تھا کہ جب ٹائم ملے انسان بلوگ بنا لے تو بھی رات کا ٹائم ہے تو کھانا مگرہ میں نے کھا لیا ہے تو قریبہ نو بچے کا ٹائم ہوا ہے تو بھائی کہہ رہا تھا کہ ادھر چلے اس طرف کیونکہ چکن اور چلے بنائے تھے تو خالہ کو دیکھ سوچا کہ خالہ کی طرف بھی تھوڑے سے دی آتے ہیں وہ بھی ٹیسٹ کر لیں گے تو ابھی فیلحالی میں نے اس لیے یہاں پر کھائٹاں کی طرف سے ڈرائے ہو جائے اور ابھی میں اپنے جوتہ دیکھ لیے جی تو یہ سالن بھائی نے بنایا تھا تو بھائی نے کہا تھا کہ خالہ کو بھی ٹیسٹ کرواتا ہوں کہ کیسا بنا تھا تو اس وجہ سے ہم ان کے طرف جانے لگے ہیں ان کو دینے کے لیے تو ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی خالہ کی طرف ٹھیک ہے تو بس دین نکلتے ہیں اور یہاں پر جی فاطمہ بہت زیادہ رو رہی تھی یہ میں نے فاطمہ کو اٹھا ہے فاطمہ نے اور میں نے سیم بریس پہنا تھا اور یہاں پر یہ بہت گسے سے دیکھ رہی تھی مجھے آپ دیکھیں اس کی ایکسپریشن دیکھیں یہاں پر بہت گسے سے مجھے دیکھ رہی تھی تو بس یہاں پر اب ہم جا ہی رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس کو گورنے کا جو ہے کور کر دیا ہے اس کے اندر چنیل کا سالن ہے تو اب ہم دینے جا رہے ہیں تو ان کا میرک کیا جا رہے ہیں بابی کا اور بائی کا کہ وہ آتے ہیں اور تب تب میں نے فچے کہ یہاں پر تھوڑی سی چہل کر رہی تھی چہل کر دینے ایک چکر لگا لیا میں نے ہم نے کہا لیا کہ میں سے یہاں پر چہل کر دینے وہ کو دیس نگر میں تو مس لڑکار یہ دیکھیں آپ سب اس کے درگی ہے یہ باہر گیا ہے یہ ہے ہمارا بات میس لڑکا چلو آو آجو 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 کے سب چھت پر بیٹھ ہوئے تھے کیونکہ کافی رات ہو گئی تھی اور وہ سوڑ رہی تھے اور اب جی اب ہم آ چکے ہیں گھر واپس ٹھیک ہے اور یہ جی میں آ چکے ہوں گھر واپس اور یہ ہم پر رشتہ نیچے بیٹھ گئے اپنا جھوٹا اتارنے کے لیے کنہ جا رہے ہو اسلام علیکم جی یہ نیچ ٹیک کی ویڈیو ہے اور یہاں پر پھر سے اب ہم جا رہے ہیں اس گھر خالہ کی طرف کیونکہ آج جو ہیں ہماری ایک آنٹی ہے تو ان کے گھر مجلی سی تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اپنے گھر تو یہاں پر کپرے وغیرہ میں نے پہن لی ہوئے ہیں اب آیا میں ادھر جا کر ہی پہنوں گی تو پیچھے جو میں سوا ہے آپ اس کو اگنور کیجئے گا چارجر لیں کی کیا بتا وہاں پر آتا ہو جائیں چارجر چیز میں پھر چارجر لیں چاہ رہے ہیں میں چارجر ایپون کا کیونکہ بھی لوگ ایڈٹ بے ایڈٹ بے ایڈا کرنا ہوتا ہے ایڈٹن بے ایڈا کا کام اور ایسے بھی وہاں پہ بور ہو جاتا ہے بندہ بیٹ بیٹ کے تو اس وجہ سے سچے چارجے بھی ساز لے جاتیوں ہوں اس فرن کی بیٹھ سے آپ پہ باتا ہے ایپون کی کیسی بیٹھ کر رہی ہے چارجے کے نیڈ پڑتی ہے اس وجہ سے اور ابھی سب جو ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں میں یہاں پہ اپنا سامان وگرہ اور آکر بیٹھے ہوئی ہیں یہ دیکھیں چارچر کو بھی جب تک نکلتے ہیں سب تک تک میں آپ کو باہر کا ریڈر دکھاتی ہوں کہ کس قدر جو ہے وہ شدید قسم کی گرمی ہے میں نے آج جو ہے میری آئی ساتھ تھوئی ویک ہوئی ہے تو گلاسی سے لگائے ہوئے ہیں اور مجھ سے پھر بھی دیکھانی جا رہا سورج کی طرح بہت زیادہ دھوپ ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی ہے ہوا ہلکی سے چل رہی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوا کو یہاں پر جو نہیں ہوتا وہ کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ بھی مجھے کاٹنے لگا تھا کیرا ہوتا ہے کوئی وہ اورنچ کلر کا اس کو پتہ نہیں کہتے ہیں وہ مجھے بھی کاٹنے ہی لگا تھا تو میں بانچے کے یہ اوڑ رہا ہے یہ دیکھیں گے تو مجھے ان سے بہت سے در لگتا ہے تو میں آپ کو یہ دکھانے لگی تھی کہ دور بہت زیادہ ہے جو کہنا کریں گے آج پھر تو میں ہوں کیوں اٹھا ہے تم پہ بچے ہو ہاں اور جی اس گھر اب جا رہے ہیں کیونکہ گرمی تو جوانی نہیں چھوڑ اتنی شدید قسم کی کوئی گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو پھر کیا کرے انسان کو جہاں جانا ہوتا ہے وہاں جانا بھی پڑتا ہے تو پھر وہاں پہ مجلس تھی تو بس ہم ادھر ہی جا رہے ہیں اور جی آج کل میں بہت زیادہ سیڈ ہوں کیونکہ اتنی مشکل سے ویلوگ بنتا ہے لیکن نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی شیئر کرتا ہے تو میں بہت زیادہ سیڈ ہوں بہت زیادہ پریشان ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کو میری ویڈیو جیسی بھی رکھتی ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں اور آج پھر آئے ہیں ہم اپنی خالہ کی طرف ٹھیکا یہاں پر آج کوئی کولر کی آواز بھی سنا گئی ہوں کسی دیس سے کولر کی آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے اور یہاں پر خالہ کی طرف آ چکے ہیں اور کولر کی آواز سے بہت زیادہ شورت تھا تو اس وجہ سے میں نے زیادہ ریکارڈ نہیں کیا اور یہاں پر میرا جو قضر ہے وہ سب کو بوٹل پلا رہا تھا اور جی ایک خالہ نے بنائی تھی آلو گو بھی اور ہمیں یہاں پر آ کر پتا چلا ہے کہ مجلی صورت کے ساتھ پر جسٹارٹ ہونی ہے تو ہم سارا دن بہت زیادہ گرمی میں یہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ آج میری خالہ خراب ہوئی گرمی کی وجہ سے تو مجھے بھوک لے گی تھی تو یہاں پر خالہ نے آلو گو بھی بنائی تھی لیکن میرا ذرہ دن لین تھا کر رہا آلو گو بھی کھانے کا تو یہاں پر میں نے جو ہے نا اپنے لینے نان پکوڑے مگوا لیے تھے اور یہ بہت ہی مزے کے نان تھے بہت ہی صوف سے اور یہ ساتھ چھٹنی تھی اور ساتھ یہ پکوڑے اور یہ ہی میں کھا رہی تھی بس ایک نان میں نے کھایا تھا اور باقی نان جو ہے میں نے اپنی کسن کو دے دیا تھا ہم آگئے تھے اپنے گھر واپس رات کو آ کر ہم سو گئے تھے اور یہ نیکس ڈے کی ویڈیو ہے جو ہے میری کسن وغیرہ یہاں پر آئی تھی وجیہ اور مسکان تو ان کے لئے یہ جو میں پاستہ بنانے لگی ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں ڈیفرنٹ طریقے سے تھا اور بہت ہی سمپل طریقے سے تھا سوچا کہ آپ کے ساتھ پیار ریسپی شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ وہ سب مجلس پر گئے ہوئے تھے ماما مامانی وغیرہ خالہ اور وہ بچوں کو ادھر ہمارے تر چھوڑ گئے تو تو میں نے سوچا کہ ان کو میں آج پاستہ بنا کر دیتی ہوں تو بس میں پاستہ ہی بنانے لگا تو یہ تین چار دن کا کمبائن ویلوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امید ہے آپ کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اس کے اندر اب ہم بوائل ایڈ کریں گے سب سے پہلے یہاں پر میکرو نی پاستہ بنانے لگی بوائل کیسے کرنا اس کا میتھوڈ بتائیں کہ اگر آپ اس میتھوڈ سے اس کو بوائل کرو گے تو بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی اور اچھے سے آپ کی بوائل ہوں گی ابھی تھوڑا سا پانی گرم ہوتا ہے پھر ہم نے یہ والا پاکٹ اس کے اندر ایڈ کریں گے دیکھیں جی میں نے اس کے اندر پاسٹہ ایڈ کر دی ہے بچوں کی آواز آ رہی ہے کیونکہ ہمارے گر گیسٹ آیا ہوں تو اس وجہ سے شور کی آواز آئے گی تو آپ اس کے اگنور کیجئے کیونکہ آپ کو لائیو مطلب لائیو میں آج بہو رہی ہوں سا 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 تو اس وجہ سے شور کی آواز پھر آتی ہے تو آپ نے اس کو جو ہے نا وہ پرداش کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر بس اس کو اپنے سے حالاتے جانا ہے سا 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 کبھی کبار آپ نے جو ہے ایسے چمچ حالاتے جانا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر اوائل آئٹ کریں گے ٹھیک ہے کراہی میں نے چرا دی ہے یہاں پر ویجز جو ہے وہ میں نے کار کر رکھی ہوئی ہیں آج میں نے صرف کیپسکم رہی ہے گرین اور ریڈ کلر کی اور ساتھ میں نے جو ہے یہ بندگو بھی لی ہیں اور ٹاماتر لی ہیں اور پیاس جو ہے وہ یہاں پر یہ ہمارا پیاس ہے اور جی یہ ہمارا جو ہے وہ چکن ہے تو ان کے ساتھ ہم آج پاسٹا بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر اوائل آئٹ کرنا ہے تو اوائل آپ نے ہس کے ضرورت اس کے اندر ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا بلکل ہم نے اوائل آئٹ کرنا ہے کچھ زیادہ آئل آئٹ نہیں کرنا جی لائٹ جا چکی ہے تو اب میں اس کے اندر پیاس پر ایٹ کروں گی سب سے پہلے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر پیاس پر ایٹ کرنا ہے تو پیاس پر ایٹ کرنا ہے جو ہم نے لائٹ برم سے پر ایٹ کرنا ہے جو ہم نے لائٹ برم ہو جائے گا فیٹن ہم بیکھیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے لائٹ برم سے سب سے پہلے ہم نے پر ایٹ کرتے ہیں پیاس پر ایٹ کرنا ہے یہ سوسیز پڑھون ہے یہ چکن پاؤڈر ہے یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور یہ تینوں سوسیز ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور فریش لیمون بھی ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ڈرچ ہون کی ہوئی ہے خان کی کلائٹ جو ہے یہاں پر چال چکی ہے تو اس وطیق سے فون کی جو ہے وہی میں نے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر آج دیکھتے ہیں کیسا ہمارا پاسٹا بنتا ہے یہاں پر پاسٹا جو ہے وہ پوائل ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہمارا پیاز ہے لائٹ ڈان سا ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر UPS ہون ہے لیکن UPS ایک ہی لائٹ ڈان ہے اور وہ بھی جو ہے یہاں پر آج جو ہے تنگ کر رہا ہی ہے UPS تو یہاں بہت بہت تنگ کرتا ہے جب لائٹ چلے جاتی ہے تو یہاں پر اب ہم اب کین دے اسیاور کو ایک کریں گی ٹھیک ہے ٹھیکن کو یہاں پر ہم نے جو ہے ایڑ کر دیا ہے ویں ہم اس کے اندر جو ہے عد بھرک لیس蔺 پی rainforest снادی بیسے ایک کریں گے 1 Tebe Spoon ڈوکا ہم نے اس کے اندر عدật لیساسی بیسے ایامل کی ہی ہے اس کو اب ہم ع Bong debt rien کے اچھے پی ڈوکا بتا ہے اور اس کے اندر ہم آپ نے جو�� سکا کرنے کے اہ improch پاسٹی کو ہمیں تھنڈے پانی کے ساتھ واش کر کر اچھے اس کو اویل کے ساتھ ہم نے جو ہے نا پیس کر دینا ہے اویل اچھے سے لگا کر اس کو مکس کر دینا ہے تاں کہ یہ آپس میں نہ لگیں ٹھیک ہے اور تھنڈے پانی سے آپ نے اسے اچھے سے واش کرنا ہے پہلے پھر آپ نے اویل لگانا ہے اس کے اوپر یہ میتھڈ بھی سمجھ آگیا آپ کے بعد ہمارا جو چکن ہے وہ ڈرائے ہوگا چکن کا پانی ڈرائے ہوگا تو پھر ہم اس کے اندر جو سائسیس ہو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے سورٹ ایڈ کیا ہے ہزدے ضرورت ٹھیک ہے اور بلیک پوپر ایڈ کیا ہے ہزدے ضرورت اور چیلی ساوز ساوز اور وینیگر ایڈ کیا ہے اپنے تیس کیا پورڈنگ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے میں تھوڑا سا فریش لیمن بھی اس کے اندر ڈالوں گی اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ سیرکر ڈال رہے ہیں تو آپ اس کو نہ ڈالیں اگر آپ نے وینیگر کو سیپ کیا ہے تو پھر آپ یہ ڈال لیں اب ہم اس کے اندر کیپسکم کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ٹماٹر ایڈ کریں گے کچھ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے ویڈیز جو ہم نے ایڈ کرنی کو وہ جاتی ہیں اب ہم اس کو پکائیں گے تو قریبا ہم نے اس کو اتنا پکایا ہے اور نہ اتنا کچھا رکھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا کچھا بنانا چاہیے بس پھر یہ پاسٹے کا مزا آتا ہے تو اس کو ہم کور کر کے دس منٹ کے لیے یہ تقریباً چھوڑ دیں گے اور یہاں پر دیکھیں اس کے اندر جو ہے میں نے پاسٹا ابھی ایڈ نہیں کیا ابھی میں کرنے لگی ہوں یہ سوٹھول گئی ہیں ویڈیز میں آپ کے سامنے اس کے اندر پاسٹا ایڈ کیا ہے اور یہ بلکل بھی آپس میں نہیں لگا کیونکہ میں نے آپ کو میتھوڈ بتایا تھا کہ اگر اس طریقے سے آپ کروکے تو آپ کا پاسٹا بلکل بھی سا جو ہے نہیں چپ گئے گا اور بہت ہی اچھی مزے کی لوگ آئے گی تو ابھی ہم اس کو اچھی سے سوپلی مکس کریں گے تاکہ پاسٹا جو ہم توٹے نہ اپنے اراؤنٹ سے اس کو مکس کرنا ہے اس کو مکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے اس کے فائنل لک یہ ہے جی ہمارے پاسٹے کی فائنل لک ٹھیک ہے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اور ویسے بھی بہت ہی یہ جو ہے یم بنا ہے آپ بھی ایک کف اس ریسپی کو ٹرائے کریں جیسے میں نے فالو کیا ہے ہر ٹکس کو ٹرکس کو فالو کریں تو آپ کی ریسپی سیم ایسے بنے گی اور یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک تفہہ میرے کہنے پر اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی مزے کا یہ پاسٹا بنا ہے آپ نے بھی ٹرائے کرنا ہے اور جی یہاں پر میں نے ان کی پلیئرز یار کر دی تھی ایک وجیہ کی ایک مسکان کی جو میری مومانی کی بیٹی ہیں چھوٹی ہیں یہاں پر اب میں نے بایا وگرہ پہن لیا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں بابی نے کچھ چیزیں لینی تھی تو اس وجہ سے ہمیں جانا ہے چپل وگرہ انہوں لینی تھی تو باہ وگرہ میں نے پہن لیا ہے تو یہ کینگ سمال کے بیک سائٹ پر ہی شوفز ہیں ہم نے سٹائل وگرہ سے کچھ چپل لینی تھی بابی نے اپنے لیا تو بس وہی لینے جا رہے ہیں تو یہی ہے جی آج کے لوگ کچھ خاص اتنی باتیں بھی نہیں ہم نے کیا آج بس میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا ہم جا رہی ہیں چھوٹی گھر پہ بڑی گھری اندر ہی ہے چھوٹی گھری پہ آپ ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس here ٹھیک ہے اس تا Onk ٹھیک ہے تو یہاں پر جس ٹائلو آپ نے دیکھ لی ہوگی ہم یہاں پر پہنچ کے ہیں اور یہاں سے ہم جو ہے چپل پسند کر رہے تھے بابی پہن کر دیکھ رہی تھی کہ کون سی چپل انہوں نے لینی ہے تو فائنلی ہمیں ایک چپل پسند آگئی تھی وہ ہم نے ویڈیو میں نہیں دیکھائی یہ والی چپل ہم نے لی ہے اگر نیکس ویڈیو میں انشاءالا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون سی چپل لی ہے جو بابی نے پہن کر دیکھی تھی ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی لی تو بعد میں میں نے کہا بابی یہ والی لے لے سینڈل تو ایک سینڈل پسند آگئی تھی پھر ہم نے وہ لے لی تھی کافی کمفیٹیبل تھی اور ٹونٹی فائیو ہنڈر کی سینڈل ملی تھی بہت ہی سیمپل تھی لیکن کمفیٹیبل بہت زیادہ تھی اس کے بعد ہم نے کچھ کہنا تو ہے تو یہاں پر واپٹرٹون یہ بنجو سا کشوامہ ہم کھاتے ہیں کافی اچھا ہے اگر کوئی واپٹرٹون رہتا تو یہاں کا وزیٹ کریں ان کا شوامہ کافی اچھا ہے سپائسی ہے ذرا لیکن ہے اچھا تو یہاں پر ہم نے شوامہ گرہ لے لیا اس کے بعد جی اب ہم آ چکے ہیں گر واپس اور یہاں پر ماما جو ہے وہ چائے پینی ہے ساتھ فاطمہ جو ہے اس کو بھی چائے پھلا رہی ہیں اور ساتھ اس کو بریڈ کھلا رہی ہیں یہاں پینٹ کرتی ہوں اللہ حافظ